بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ میں شہیط والے رجی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے بہت سبردرسی ویڈیو لائے ہوں اور بہت آسان ہے میں کہتی ہوں جو لوگ میں نہ کر سکتے ہیں وہ یہ کر کے دیکھیں میں نے آپ کو اس ویڈیو سے پہلے جادوی سیاہی بتائی تھی آپ میں جادوی سیاہی کے اندر دبی کے مرے ڈالنے آپ کو تو اس کے اندر مزارہ دیکھیں یاد تنبال کا مزارہ ہوگا آپ پلیز یہ کیجئے ہوں جادوی سیاہی میں نے آپ کو بتائی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا چھوٹی ہڈیڑ جائفل آپ نے ایک عدد لے لینے بڑی ہڈیڑ ایک عدد لے لینے روائی آبا چٹاک لے لینے سودمہ سیاہ بھی حسبی ضرورت لے لینے اور انکتے حسبی ضرورت لے لینے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سیاہی کو جو آپ نے بنانی ہے اس سب چیزوں کو شیئے کو کیوٹ کے سرمہ بیچ میں ڈال کے کانا سیاہ سرمہ ہوا تو سرمہ ڈالنے اس کے بعد تھوڑا سانہ آرینڈ کا تیر ملاہ کرنا کازل سے بنانے کازل بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ بچہ چھوٹا سا لے لینے یا بچی لے لینے یا بچہ لے لینے دس سال یا بارہ سال کا بچہ ہو اور سولہ سال سے مطلب کہ کم عمر کی بچی ہو آپ نے لے لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو سیاہی آپ نے بنانی ہے وہ کسی ڈبی میں ڈالنے نہیں ہے جیسے کرین کی ڈبی ہوتی ہیں یہ کوئی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ میڈک کل کی ڈبی ہوتی ہیں یہ میڈیسن کی ڈبی ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے وہ ڈبی کے اندر لے لیں ڈبی زرانہ کھلی ہو ٹھیک ہے آپ کو واضیہ درکے سے وہ نظر آرہا ہو جو آپ کو عمل کرنے لگے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ڈبی میں وہ ہے اسے بچے کا دیکھتے رہو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی زکاعت میں ہی کوئی اس کا وہ نہیں ہے جلالی جمالی پریز بھی نہیں ہے کوئی جیسے نہیں ہے آپ نے بچی کہنا ہے بچی وہ اس کو انہیں دیکھتے رہو اس دکتر مخری اور اثر کے درمیان کہ آپ لے لیں ٹھیک ہے اور اول آخر جوش فلائشمنٹ پرنا ہے ٹھیک ہے بیس میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانگا انی کنتم من صالمین لا الہ الا انت سبحانگا انی کنتم من صالمین لا الہ الا انت سبحانگا انی کنتم من صالمین یا پتر ہیں پتر ہیں خوب ماتے ہیں بچے کی دور پر پر جائیں جیسے جیسے آپ خوب ماتے جائیں گے بچے کو کہنا سیاہی میں دیکھتا جائیں اور سیاہی میں بھی آپ کی پھوک جانے چاہئے تھوڑی ہی دیر میں ایسے اتنی پیارے دورگوں کا حضرات کا نظر ہوگا جس سے آپ بچے کو پہلے گا مجھ سے بات کریں آپ پہلے سلام پیش پیچھے گا وہ بچہ ان کو سلام پیش کریں گے دورگوں کو اور پھر آپ جو دورگوں کو پچھیں گے جیسا سوال پچھیں گے جیسے معلومات چاہیں گے انشاءاللہ تو حکم سے صوفی سے ٹھیک ہوگی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا جادوی سالسیاہی کا کمال بہت حضرت کا ہے کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو آلہ قسم کی جو خوشبود عدد کرتے ہوتے ہیں جو مقلہ جنار پری ہمزاد کو اپنی طرف دیوانہ وار کینشتی ہیں وہ وہاں سے خوب بنانا سکھاؤں گے ہور سے میری ویڈیو کے دیکھیں گے ہور سے سنا کریں سوئی تو کمال کی میری ویڈیو لکھتے ہیں اس میں آپ کے لئے بہت آلہ قسم کی جو میری لچیزہ لکھتے ہیں آپ دعا میں مجھے یاد کرتا رہے ہیں اسے طرح میری کمرس کرتے ہیں تاکہ مجھے آپ کی پتہ لگتا رہے کہ آپ کو کچھ چیز کے کمی محسوس ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ سکتے ہیں آپ کے لئے بھی پوست کرتے رہے ہیں جیسے آپ کی کمرس ہیں اس سے آپ سے دو پوست کی جائے اپنے دو صدق یاد رکھیے گا دعا میں یہاں رکھیے گا اور میرے سن کو سسکر کرنے نہ دھولے گا اور شیئر کیجئے گا کمرس کیجئے نا تاکہ مجھے پتہ لگنے کون بھائی احمد کر رہا ہے وہ کون نہیں اسے اجازہ دے رکھنا خیال دکھئے نا اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے پیارے بہنوں اور بھائی اور میرے پیارے سسکائبر دعا کرتے ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اور اللہ پاتھ آپ کے تمام پریشانی کو ختم کریں آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو بارج میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلے حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہیں نوری ہیں اللہ کے کلام کی ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی بارے میں آپ کو کچھ بڑیوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطنقی سے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناکن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا اور آپ کو کوئی بھی اتنی غیرہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگر بطی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام اگر بطی بھی کام دیتی ہے لیکن جو اگر بطی میاد بھی بتاؤں گی یہ بہت ہی بلند و بلوتی آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لے بھی کچھتا ہے اسی طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عمل ہوتی ہے ان پتال آپ وہ بنانا سیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی چلیں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمبر نوش سافرانکے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بتی جلائیں ان کے اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مجھے بہن جو گھر میں پوٹ بہرکر روٹی تقلی اپنے بچوں کی ترویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی محنت کرتا ہے وہ کہاں سکنی مہنگی یہ موش کو خوان ہو رہا یہ انبر کی خوش بہے کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش اتنی مہنگی ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آف لے جرائیں تو بھی کم ہیں ان کی خوش بھول کے جو میں آپ کو اغربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش بزار اور دوسرے انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برد کر بلند ہے انشاءاللہ حاضرات جنات قرآن کو نام سے اپنے پاس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں جیسے بتیں گے ست نصبہ آپ کو سلام مرے رہے تو آپ آج میں ایک اگر بکتی پیش کرنے جار رہی ہیں جن کی چیزیں بہت سستی آر اور خوش بودار ہون ٹھیک ہیں تو ان اجزاب آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھنڈا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئلی آپ دکھ کھانے ٹھیک ہے بس ان کے اوپر تھوڑا سی سفوک دالیں آپ کا پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ مہکا دے گی ٹھیک جو بھی سیاہی بنا لیجئے اگر بتی یہ سفوک لے آئیے گا اور وہ ایک کا ویز ہے وہ روڈیوم میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے جیسے جناب میں آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے جیسے ہی آپ نے امیل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جناب بطن میں رکھ کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر بطی کا یہ تھوڑا سا سفو سلوگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کمرہ کشبور سے موطر ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دی چاہے استعمال کریں انہیں اجزاء کی کشبور سے دور سے حضرات روحیں مکلار جن پری حمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں یہ خشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خشبور کامال کا ہے یہ اپنے ناظرین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے املاد کی بنیان میں آ چاہتے تو یہ سکوف کبھی نہ بھولیے اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار سفید سندے نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اگ چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ ملا کر باعث ہوگے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کونٹ کر دی جی گا دوبارہ میں بتا دوتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتے ہوں آپ پھر میند رائے گانا جائیں دوبارہ سلنے نمبر ایک بہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر جائفل نمبر کہوں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سلنے نمبر دس آل ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو دارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار چین ایک چال چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں بلتی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائفل جنسی پندرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ انیس اگر خوشبودار لپڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لپڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چھوٹی ایک دولہ اور بائیس چھوٹی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت 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 ہوگئی کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھ لکھ دی تھی اس لئے میں اگر چلے میں آپ بہت بتا دی ہوں مجھ سے بہت ہوشش ہوگی تو مجھ سے کو سٹیک ہوگی ہوں تو آپ کھل بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں بھی چلتی بھی پہنچ جائے گی تو ہاں سے بھی مو کر سکتا ہوں اس پہ نام ڈکھے ہوں گی اپنا بہت شکروں بھی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دو پیپر کو اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ایک اور آدابی حضرات کو کبھی نہ بھلیں وہ سب سے اعلیٰ بلند ہے اور پیری چینل کو سسکھائیب کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھی ہے اگر بکی با کمال ہے آپ عید خط دن آپ دوبارہ پھر برانی خطبہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 کعبہ مجھے معاف کر دے